اس کے بعد چھتا سوال قربانی کا حکم فاجب ہے یا سنتِ معقدہ ہے اچھا سوال آئیے بھی تو گزارش یہ ہے کہ اس مسئلے میں علمائے کرام کے مابین اختلاف ہے کچھ علمائے کرام اسے سنتِ معقدہ کہتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے لیکن یہ آپ کی وہ سنت ہے جس کی بہت زیادہ تحقید آئی ہے جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور دیگر علمائے کرام کا خیال یہ ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے اس پہ جو سہبِ سطا تو جس کے پاس اتنا پیسہ ہو جن پیسوں سے قربانی کا جانور خرید سکتا ہو یا قربانی کا جانور اس کے گھر میں موجود ہو یا قربانی کے جانور میں حصہ ڈال سکتا ہو اس پہ قربانی کرنا واجب ہے کیا دلیل ہے ان کے پاس جو واجب کہتے ہیں امام ابن مادہ رحمہ اللہ رویت کرتے ہیں اور اس رویت کو شیخ علمانی رحمہ اللہ نے حسن درجے کی قرار دیا ہے قابل قبول قرار دیا ہے کہ من کان لہو سعاتن ولم یضحی فلا یقربن مصلانا جس کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے عید کی نماز پڑھنا صحیح بات یہ ہے کہ واجب ہے ضروری ہے لازمی ہے اور قربانی نہ کریں آپ صاحبِ سطاعتوں پھر بھی قربانی نہ کریں اللہ کے سور پہلے ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نمازِ عید پڑھنا واجب ہے تو اس واجب پر عمل کرنے کے لیے رکاوٹوں کو دور کیا جائے اور قربانی کی جائے ہاں اگر آپ غریب ہیں قربانی کرنے کی سطاعت نہیں رکھتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جو علمائے کے نام کہتے ہیں کہ قربانی کرنا سنت موقعہ ہے ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ ایک صحابی کہا کرتے تھے ابو مسعود انساری کہ میں قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہوں پھر بھی میں نہیں کرتا تاکہ میرے پوسیوں کو معلوم ہو جائے کہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے لیکن احتیاط پہلے قول میں ہے کیونکہ وہ اللہ کرسوم کی حدیث ہے جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ قربانی کرنے کی طاقت گنجیش ہو پھر بھی قربانی نہ کرو تو ہماری عدگاہ کے قریب نہ ہو اس لیے میری گزارش ہوگی اپنے ہر اس بائی سے جس کے پاس قربانی کرنے کے لیے پیسے ہیں گنجیش ہے کہ وہ قربانی کرے اللہ آپ کے رزق میں برکتیں ڈالے گا اللہ کی راہ میں جب آپ اتنا پیسہ لگائیں گے آپ کو اللہ کے قریب ہونے کا موقع ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی رحمتیں آپ میں نازل ہوں